اسلام علیکم خاتین و حضرات میں ہوں اے آر حزیفہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو صفحہ تاریخ ثابت کرتی ہے کہ عالمگیر بیماریاں ناگزیر ہیں 1918 میں انسلینزا کی وبا پھیلی جس نے کم از کم پانچ کروڑ افراد کو موت کے گھٹ اتارا یعنی اس وقت دنیا کی ایک دہائی عبادی کو بیسویں ستی نے ایبولا اور نیپا وائرس جیسی وبائیں دیکھی دو ہزار کی دہائی میں سارس اور مرس نے تقریباً تیس ممالک کو زد میں لیا اب کوویڈ 19 کا مرض ہے جو کرونا وائرس کی وبا کا نتیجہ ہے اور دنیا بھر میں پھیل رہا ہے گو کہ اس میں شرعہ اموات مندرجہ پالا چار بیماریوں سے کم ہے لیکن یہ کہیں زیادہ ممالک تک پھیل چکا ہے لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے ایسی کسی عالمی وبا کی آمد کا پہلے ہی اندازہ لگا لیا تھا پل گیٹ سالوں سے کسی عالمگیر وبا سے خبردار کر رہے ہیں جبکہ کئی معروف ماہرین امراض اور فلو کے ماہر بھی عالمی وباوں کی خبر کرتے آ رہے ہیں ان میں سے کچھ پیشنگوئیاں محض کیاس ہیں لیکن ماہرین کی جانی سے کی گئی پیشنگوئیاں زیادہ درست ہیں اور سب کا ایک ہی موقف نظر آتا ہے دنیا اس کے لیے تیار نہیں ہے بل گیٹ سالہ سال سے ایک عالمگیر وبا سے خبردار کر رہے ہیں 2015 میں ایک ٹی ای ڈی ٹاک سے بات کرتے ہوئے بل گیٹ نے کہا کہ دنیا اگلی عالمی وبا کے لیے تیار نہیں ہے 2018 میں میڈیکل سوسائیٹی اور نیو انگلینڈ جنرل آف میڈیسن کی جانب سے وباوں کے حوالے سے ایک مذاکرہ میں بل گیٹ نے کہا کہ عالمگیر وبا اگلی دہائی میں آ سکتی ہے انہوں نے انسٹیٹیوٹ فور ڈیزیزنگ موڈلنگ کی ایک سیملیشن بھی پیش کی کہ جس نے پایا کہ 1918 جیسی نئی فلو نما بیماری چھ مہینے کے اندر تین کروڑ لوگوں کو مار سکتی ہے انہوں نے کہا کہ آثار یہی ہیں کہ ایسی بیماری ہماری بہم منسلک دنیا میں بڑھتی ہی چلی جائے گی چاہیے مرز قدرتی طور پر ابرے یا کسی بطور ہتھیار استعمال کے لیے تخلیق کردہ بیماری سے بلگیرس نے کہا کہ حیاتیاتی خطرات کے معاملے میں فوری اقدامات اٹھانے کا ادراک کم ہے دنیا کو آلمگیر وباؤں کے لیے تیار ہونا ہوگا بلکل ویسے ہی جیسے جنگوں کے لیے تیار ہے وبائی امراض کے ماہر مائیکل آسٹرہوم نے بھی آلمگیر وبا سے خبردار کیا ہے سی این این کے مطابق آسٹرہوم نے 2005 میں فارن افیرز میگزین میں لکھا تھا کہ یہ ہماری تحریک کا ایک نازک مرحلہ ہے اگلے وبائی مرس کے لیے تیار رہنے کا وقت نکلا جا رہا ہے ہمیں اب لازماند پوری قطیت اور برپور ارادوں کے ساتھ قدم اٹھانا ہوگا انہوں نے اپنی 2017 میں لکھی گئی کتاب Dead Lies Enemy Our War Against Killer James میں یہ بھی کہا تھا کہ امریکہ کسی آلمگیر وبا کے لیے تیار نہیں ہے وائرولوجس اور فلو موہر رابرٹ جی ویپشر نے جسمبر میں شائع ہونے والی کتاب میں فلو کی آلمگیر وبا کی پیشنگوئی کی تھی کتاب میں ویپشر نے سوال اٹھایا تھا کہ آیا ایک اور محلق اور نظام زندگی کو تہو بالا کر دینے والی آلمگیر وبا ممکن ہے جواب ہے جی ہاں یہ نہ صرف ممکن ہے بلکہ بہت زیادہ دور بھی نہیں انہوں نے مزید کہا کہ اس آلمگیر وبا پر قابو پانے یا اس کی حیعت بدلنے سے پہلے لاکھوں لوگ مر سکتے ہیں قدرت ایک مدبہ پھر 1918 کے انفرنزا وائرس جیسی کئی وبا سے انسانیت کو چیلنج کر سکتی ہے ہمیں تیار رہنے کی ضرورت ہے امریکی انٹیلیجنس ٹیم حالیہ چند سالوں سے کسی آلمگیر وبا کے امکانات سے خبردار کر چکی ہے 2018 میں انٹیلیجنس کمیونٹی کی ورلڈ وائر تھریس اسیسمنٹ نے خبردار کیا کہ وائرس ادا جلسوموں کی نئی کوششیں جو بہ آسانی انسانوں میں سرائیت پذیر ہیں بدستور ایک بڑا خطرہ ہے 2019 کے خطرہ جائزے میں کہا گیا کہ ہم نے اندازہ لگایا ہے کہ امریکہ اور دنیا بدستور فلو کی اگلی آلمگیر وبا یا کسی وبای محس کے بڑے پیمانے پر پھیلاو کی ضد میں ہیں جو بڑے پیمانے پر اموات اور معذوری کا سبب بن سکتی ہے عالمی معیشت کو بری طرح متاثر کر سکتی ہے بینر اقوامی وسائل کو متاثر کر سکتی ہے اور مدد کے لیے امریکہ سے مطالبات بڑھا سکتی ہے سکرین رائٹر اسکارڈزی بنس کی فلم کانٹیجین نے بھی کرونا وائرس کی آلمگیر وبا کی پیشنگوئی کی تھی 2011 میں پیش کی گئے فلم ایک فرضی بیماری ایم ای وی ون کے بارے میں ہے جو ایک جمکادر سے ایک سور کو لگتی ہے اور پھر ہر دوئے بغیر مسافہ کرنے والے ایک انسان سے دوسرے انسان کو منتقل ہوتے ہوئے آلمگیر وبا بن جاتی ہے اس فرضی بیماری کے ظہور کا دورانیہ بہتر گھنٹے اور موت کی شرابی کہیں زیادہ تھی آن لائن سازشی نظریات بھی پھیل رہے ہیں جیسا کہ ڈین کونٹس نے 1980 کے ایک ناول میں ایک آلمگیر وبا کی پیشنگوئی کی تھی گارچن کے مطابق کونٹس کی کتاب The Eyes of Darkness ایک وائرس وہان 400 کا حوالہ دیتی ہے یعنی وہی شہر کے جہاں سے یہ جدید کرونا وائرس نکلا ہے لیکن CNN کے ڈاکٹر حرمیت کور نے اس سازشی نظریے کو باطل کرا دیا ہے اور کہا ہے کہ اصل کرونا وائرس اور اس کتاب میں مذکور وہان 400 میں فرق ہیں کتاب میں موجود وائرس کو سائنس دانوں نے حیاتیاتی ہتھیار کے طور پر بنایا تھا اور اس میں امواد کی جارہ 100 فیصد تھی اصل کرونا وائرس میں ایسا کچھ نہیں مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ارتو صفحہ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو بھی کلک کیجئے تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکے